آگے بڑھتے ہیں اور دیشت میں اب خبر پہاڑ پر پھوٹتے مذہبی جوالہ مکھی کی کرتے ہیں ہماچال پردیش کی رازدانی شملہ میں آج ہزاروں کی تعداد میں ہندو سڑک پر اترے مسجد کے خلاف بڑا اندولن کیا اور ارتالیس گھنٹے کا آلٹیمیٹم دے کر سرکار سے کہا کہ دیو بھومی میں مسجد نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی بھارت ماتا کی جائے کے نارے گونج رہے تھے مسجد ہٹانے کا آوہن ہو رہا تھا شملہ کی سڑک پر ہزاروں کی بھیڑ تھی سب کے سب ہندو تھے اپنی مانگ پر اڑے تھی سالوں بھر سرد موسم کا احساس کرانے والا شملہ جس مسجد کے نام پر دہک رہا تھا وہ مسجد یہی ہے شملہ کے سنجولی علاقے میں موجود اس مسجد کو عوید بتا کر ہندو سنگٹنوں نے آج بہت بڑا پردرشن کیا سیکڑوں کی سنکھیا میں سڑک پر اُترے آندولن کا اعلان پہلے سے تھا اسی لیے پولیس فورس بھی پوری تیاری کے ساتھ تینات تھی مسجد کو لے کر اس تھانی لوگوں کے تین بڑے آروپ ہیں پہلا آروپ یہ ہے کہ مسجد سرکاری زمین پر بنی ہے دوسرا آروپ یہ ہے کہ مسجد کو بینا اجازت تین منجل سے بڑھا کر چار منجل کر دی گئی اور تیسرا آروپ یہ ہے کہ اس مسجد کی وجہ سے آس پاس کی جگہوں پر بانگلہ دیشی اور روہنگیا گھوس پیٹھیے بس رہے ہیں انہی تین وجہوں سے شملہ کے ہندو پردرشن کر رہے ہیں اور اسی دوران انہوں نے سرکار کو 48 گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مسجد سال 1947 سے پہلے کی ہے ہمارچل پردیش کی سرکار کا دعویٰ ہے کہ سال 1967 سے یہ سرکار کی زمین ہے سرکار خود مانتی ہے کہ مسجد سرکاری زمین پر بنی ہے اور عوید ہے سوال ہے تو پھر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی یہ صرف عوید نرمان کی بات ہے جو شملہ شہر کی جو ابھی اتفان ہوئی ہے اور اس کو مانے مکہ منتری مہدے نے اس کا سنگیان لیا ہے کورپریشن نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ عوید ہے اس پہ اور پیشی جو ہے اس کی چل رہی ہے یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ ایک پروٹیسٹ ان کا ہے پیسپولی پروٹیسٹ ہو وہ ہم اس کا سمبان کرتے ہیں لیکن کسی بھی پرکار کی کانون جو سکرے وستہ کو توڑنے کی جازت چاہے وہ کوئی رانی تک لیتا ہے چاہے کوئی وہ کاریا کرتا ہے چاہے کسی پارٹی کا سمرتھک ہے ان کو نہیں ہے پردرشن کاریوں کو چیتابنی دینے والے سی ایم سکھو عوید مسجد پر کچھ نہیں بولے جبکہ ان کے پنچائیتی راج منتری انیرودھ سنگھ نے اس مسجد کی پوری ہسٹری ودھان سبھا میں پلٹ دی پھر بھی یہ حال بی جے پی کو بھی پہاڑ پر بیٹھے بیٹھے بڑا مددہ مل گیا اور اس نے بھی ہندو جن بھاونا کو دیکھتے ہوئے مسجد ہٹانے کی مانگ کی مسجد کے خلاف ہندووں کی جنگ جب سیاسی ہونے لگی تو اے آئی ایم آئی ایم ادھیکش اسدددین اوویسی نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے انٹری ماری ویسے ان کا پوسٹ شملا کی مسجد سے زیادہ کانگریس سرکار پر فوکس تھا اوویسی نے تنج کسا کیا ہیم آچل کی سرکار بی جے پی کی ہے یا کانگریس کی ہیم آچل کی محبت کی دکان میں نفرت ہی نفرت ہیم آچل کا منتری بی جے پی کی زبان میں بول رہا ہے اس ویواد کا ہر کردار تو آ چکا لیکن جس مسجد کے خلاف آندولن ہوا اس مسجد کے پکشکار کی دلیل باقی ہے اسی لیے اب مسجد کے مولوی شہزاد آلم کا پکش بھی سن لیجی دیکھو جی مسجد تو یہ پہلی سے آج جو ہونا تھا وہ ہو چکا لیکن اگلے 48 گھنٹے بعد جو ہونے والا ہے اس پر سرکار کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے دو دن کے اندر کاربائی نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو ہندو سنگٹھنا ہے وہ اس چیز کا فیصلہ لیں گے کہ مسجد کو کیا کرنا ہے لیکن دو دن کا سمیں پرشاشنی کا دکاریوں کو دے دیا گیا ہے کہ دو دن کے اندر اندر مسجد کے ماملے میں فیصلہ لیا جائے اور ساتھ میں کہا کہ جو پہلے مسلمان رہ رہے تھے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن جو روہنگیا لوگ جو بعد میں آ کر رہنے لگے ہیں ان کو یہاں رہنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی کیمرمنٹ سرندر کے ساتھ روہید بنسل زی میڈیا شملا ہماشر پردیس زی نیورز